بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راج پوت بلدیاتی انتخابات کے لیے جاری زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزرعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السلام کو نوٹس جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے وزرعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیہ السلام کو تئیس نمبر کو وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا ہے سابق وزرعظم راجہ فاروق حیدر سمیر دیگر نے درخواست دے رکھی ہے درخواست میں کہا گیا کہ وزرعظم آزاد کشمیر نے بلدیاتی انتخابات کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جس پر الیکشن کمیشن نے وزرعظم آزاد کشمیر کو نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کر لی ہے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارت کے بدنامہ زمانہ تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے جھوٹ الزامات کے تحت نظر بند پانچ کشمیری آزادی پسند کارکنوں کے خلاف فرد جرم آئد کی جمہو میں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں کشمیری آزادی پسند کارکنوں آمیر مشتاق گنائی ادنان احسن وانی آشک حسین غلام مہی الدین اور فیصل منیر کے خلاف تازیراتیں ہن غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے اور ہتھیانوں کی روک تھام کے ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت فرد جرم آئد کی گئی ہے این آئی اے نے آزادی پسند کارکنوں کے خلاف گزشتہ سال مئی میں سینی نگر کے علاقے چھانہ پورا میں ہتھیانوں کی برامدی سے متعلق جھوٹا مقدمہ آئد کیا تھا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی پولیس کے خصوصی تحقیقاتی یونٹ نے جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام میں متدد مقامات پر چھاپے مارے ایس آئی ایو کے اہلکاروں نے ٹیچر رجنی بالا اور دیگر کے قتل کے سنسلے میں دو مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں رہائشیوں کے مطابق پولیس اہلکاروں نے چھاپوں کے دوران مقامی لوگوں کو بھی حراسہ کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اپنے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی اور انہیں ایک بار پھر جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہ دینے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا انجمن اوقاف نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ میر وائز عمر فاروق کو بھی نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی جو انتہائی قابل مزمت ہے بیان میں کہا گیا کہ میر وائز کی مسلسل غیر قانونی اور غیر اخلاقی نظر بندی کے سبب کشمیر کی سب سے بڑی عبادت کا اور دعوت و تبلیغ کا عظیم مرکز جامع مسجد سری نگر کے ممبر و محراب مسلسل خاموش ہیں جس کے وجہ سے کشمیری سماج اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہی ہیں اور اسلام آشرہ کی ہما جہد مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے انجمن اوقاف نے کہا کہ میر وائز کی گزشتہ تین برسے زائد عرصے سے نظر بندی عوام کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا باعث ہے لہٰذا انتظامیہ ان کی فوری رہائی عمل میں لائے تاکہ وہ اپنے دینی فرائض سر انجام دے سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام